بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین روشنی سپیشل کے ساتھ شاہ نواز فاروقی اپنے خدمت میں حاضر ہے کسی شاعر نے کہا ہے وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیئے جلانے میں چند روز پیشتر بارہ ربی الول کی رات بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب پوری امت مسلمہ جشن عیدی ملاد النبی منانے میں مصروف تھی پاکستان کی پوری قوم اس جشن میں پوری طرح سے شریک تھی اس فضا میں کسی کی نشتر پاک میں جشن عیدی ملاد النبی کی ایک تقریب کو تقریب نے آ لیا اس سانح نے پوری امت اور پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور اس سانح کئی سوالات ہمارے سامنے چھوڑ گیا آج ہم ان سوالات پر گفتگو کیلئے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی منیبر حیمن صاحب رویتی حلال کمیٹی کے چیرمن ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حاجی حنیف طیب سابق وفاقی وزیر اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے صد حاجی حنیف طیب صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد غوری صاحب سنی تحریک کے رہنما ہے شاہد غوری صاحب آپ سے گفتگو کی ابتدا کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں سانحات ہو جاتے ہیں واقعات ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے تعبیر چھوڑ جاتے ہیں واقعہ کیوں ہوا اس کے محرکات کیا تھے اسباب کیا تھے اور جو کراچی کی تاریخ ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کی تعبیر ہاتھ نہیں آتی آپ اس پورے واقعے کو اس پورے سانحے کو اس کی تعبیر کے تناظر میں کس حوالے سے دیکھتے ہیں سانحہ نشتر پارک کی حوالے سے جو ایک عظیم سانحہ ہے اس میں بہت بڑی بڑی اہم شخصیات جن کو جو شہادت کے رضوے پر فائز ہوئیں تو یہ سب سے پہلے تو جو ملک دشمنہ ناصر ہیں جو ہمارے ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے اس ملک میں امن و امان نہیں چاہتے اور جن کا تعلق اسلام دشمنی سے بھی ہے پہلے بھی ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جو سانحہ نشتر پارک کا جو بم دھماکہ ہے تو ہم اپنے پائنٹ اف یو سے جو سوچتے ہیں وہ یہ کہ یہ سنی تیریک کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ بہت پہلے سے سنی تیریک کی قیادت بلخصوص سربلہ تنی تیریک محمد عباد قادری صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھی قادرانہ حملے کی افوائیں گردش کر رہی تھی اور بے شمار ایسے واقعات تھے جیسے رہائش گاہ پر جو ہے حملے کی کوشش کی گئی اور اس سے پہلے بھی ہمارے کارکنان کو کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا کہیں کہیں تو رینجرز نے اپنی مداخلت سے ان کو بچا لیا اور بے شمار کارکنان جو ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ سلسلہ ہمارے ساتھ تو کافی عرصے سے جائے جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر اس کی آپ کے ذہن میں کیا توجیہ اور کیا تعبیر ہے کہ یعنی کوئی چیز آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہے یہ ایلیمنٹ اس کے اندر انوال ہم اس کے لئے کوشش ہے ہم بھی کر رہے ہیں جو ادارے ہیں محبے وطن ادارے پاکستان کے کانون نافذ کرنے والے ان سے بھی ہماری جو یہ باتچیت ہوئی ہے جن کو تفتیش کے لئے حکومت نے جو یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں تو کسی حد تک ہم کوشش بھی کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک جہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت جنہ اسپطال میں ڈاکٹر عبدالقدیر عباسی صاحب جو ہمارے روکن رابطہ کمیٹی کے تھے ان کو جب لے جائے گیا چالیس کے قریب جو ہے وہاں پر زخمی پہنچے تھے جن کی لسٹ جو ہے اس کی ہم نے موبائل کیمرے سے ان کی لسٹ کی جو ہے تصویر ہمارے پاس موجود ہے اس میں تین ہندو جو تھے جن کے جو ہے رمیش ان کا نام ہے ایک ہندو کا نام رمیش ہے جس کا نمبر جو ہے بیڈ نمبر یہ ہے ان کا انٹری نمبر آر تیس ہے ایک منن نام ہے ایک کا نام مہرحان ہے جس کا انٹری نمبر آر تیس ہے ڈاکٹر عبدالقدیر آر باسی صاحب جو تھے ان کا انٹری نمبر جو ہے تھارٹی نائن تھا اور فارٹی کے قریب جو ہے یہ گئے تھے مگر اب وہ لسٹ جو ہے وہ وہ ماہ پر موجود نہیں ہے تین افراد کو کون لے کر گیا ان کی لسٹ میں سے ان کی نام کیسے نکل گئے اس کی تلاش میں بھی ہم ہیں اور دیگر ہم تو ہی چاہتے ہیں کہ وہ سارے عوامل سامنے لائے جائیں سارے عقائق سامنے لائے جائیں ہمارا یہ مقصد ہے یہ ایک تو دیشت گردوں کی گرفت ہو جی بالکل اور آئندہ جی جی اس طرح کے جو حادثات ہیں جی بالکل وہ نہ ہو جی بالکل مفتی صاحب اس واقعے کی جو ایک بہت ہی اہم بات ہوئی وہ یہ کہ اس واقعے کے وقوع پذیر ہوتے ہی اس کی تعبیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور ایک بات ہی کہی گئے ایک موقف ہی آیا جو کی حکومتی موقف بھی ہے کہ یہ ایک خود کچھ دھماکہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک ایسے مرحلے پر کہی گئی کہ جب اس کی پوری طرح سے تحقیق اور تفتیش نہیں ہوئی تھی یا اس کی جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے تھے تو آپ کیا اس تعبیر سے مطمئن ہیں آپ ایک تو میں یہ ارز کر دوں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ تھوڑا سا دین سے میرا رشتہ ہے اور کوئی غیر ذمہ دارانہ یا جذباتی بات میں نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ خودکش اگر ہے تو اس سے اس کی نفی نہیں اتنی کی تارگٹ کلنگ ہے کیونکہ خودکشی نہیں ہے خودکش حملہ ہے خودکشی کرنا ہے تو نٹی جٹی کے پل سے چلانگ لگائے گا یا ٹرین کے آگے لیٹ جائے گا تو یہ تو تارگٹ پر آ کر کرتے ہیں لہذا تارگٹ کلنگ ہونے میں چاہے وہ ٹائم بوم ہو یا ریموٹ کنٹرول ہو یا خودکش ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تارگٹ پر ہوا ہے اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا تھا تو یہ فری اینڈ فیئر جو انویسٹیگیشن ہے صدر مملکت نے ہمیں ملاقات میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پانچے پیرل ایجنسیز جو ہیں وہ پیرل کر رہی ہیں سیپریٹ کر رہی ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پولیس ہے اور وہ دباؤ میں آ جائے گی اور یہ کہ میں ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہا ہوں تو اب لفظی یقین دہانی تو بالکل کلیر ہے اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس پر مطمئن ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک ملک کا سربراہ جب کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیر ہوگی اور یہ فیڈل ایجنسیز کریں گی تو مظاہر یقین کر لینا چاہیے یا اتمنان ہو جانا چاہیے جہاں تک عملی اتمنان کا تعلق ہے وہ عملی نتائج آنے پر ہوتا ہے کہ آیا ان انویسٹیگیشنز کے نتائج آتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہیڈن فورسز ہیں جو اس کی محرک ہیں یہ پوری ایک چین ہے اگر یہ چین ڈسکلوز ہو جاتی ہے اور قانون کے عدالت میں آ جاتی ہے تو سب کو اتمنان ہو جائے گا اگر وہ ایویڈنس ہے پروف ہے سائنٹیفک چیزیں ہیں مفتی صاحب انفرادی سطح پر علماء بہتی جید علماء ہمارے یہاں شہید ہوئے ہیں کراچی میں ان کی شہادت کے وقت بھی یہی کہا گیا کہ بہتی غیجہ نبدارانہ تفتیش ہوگی تحقیق ہوگی اور پھر جو ملزم ہے کیفر کردار تک پہنچا جائیں گے لیکن تاریخ سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا یہی بات میں کہنے والا تھا کہ بھائی ویسے تو یقین دہانی موجود ہے لیکن پاکستان کے تنادر میں تو خان لیاقت علی خان شہید سے لے کر آج تک کوئی چیز آئی نہیں ہے اور چونکہ آج تک یہ روایت قائم نہیں ہوئی کہ اصل مجرمین کو قرار واقعی اور عبرتناک سزا دی جائے اس لیے ان جرائم کا اعادہ بھی ہو رہا ہے اور اگر ہمارے ہاں کہیں سے کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے کوئی سنگیں میل آئے کوئی موڑ آئے جہاں سے پتہ جلے کہ اب یہ قوم نے نئی جہت اختیار کر لی ہے اور اب مجرموں کو سامنے لائے جائے گا اور عبرتناک سزائیں دی جائیں گی پھر امید بھی کی جا سکتے ہیں کہ چار پانچ مثالیں ایسی قائم کر دیں تو جرم ختم ہو جائیں گی حاجی صاحب آج سانیہ نشتر پارہ کو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے قوت نے ایک خاکہ جاری کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے بارے میں کہا گیا ہے مبین طور پر جو وہاں مارا گیا اس کے سر کا خاکہ مختلف انگلز سے وہ تصویر جاری ہوئی ہے اور ساتھی وفاقی وزیر داخلہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے